بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا ہو آبیس ہے لوگ اس کے بارے میں اتنا اوپنی ذکر نہیں کرتے لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کی کانفرینسیز ان کی فرسٹریشن رانہ سنولا انہوں نے ان کے ایکشنز اور جو فرسٹریشن عوام نے پیدا کیا انہوں نے ان کے اندر یہ ایچسلف ایک win ہے کہ اتنا فورس کر دیا انہوں نے ان کو کہ آج ان کو قاتلانہ حملہ کرنا پڑا یہ پتہ ہوتے ہوئے کسے کانسیکوینسیز کیا ہے ابھی بھی کانسیکوینسیز نظر آرہ ہیں آپ کو یہ ان کو لگتا ہے یہ وہی زمانہ ہے کہ بھٹو ہے تو وہ اڑا دیں گے وہ سارے ہیں ختم کر دیں گے وہ بات دب جائے گی ابھی بھی بڑا مشکل ہے کہ پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے اگزیکٹ گون بندہ ہے مگر یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان is the red line he will always be the red line اور اب انشاءاللہ revolution بہت قریب ہے اور بہترین چینج آئے گا پاکستان میں اور جو اس کے دشمن ہیں جنرلز ہیں چیف ہیں طرف پارٹیز ہیں وہ ون مان ہے وہ ون مان کے پیچے ہم کھڑے ہیں اور ہم تباہی مجھا دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کیوں پر تو یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے دوبارہ جب اللہ انہیں صحت دیتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ پھر سے دوبارہ اپنی ریلی کا آغاز کریں گے کریں گے کریں گے ضرور کریں گے کریں گے بس یہ ہے کہ recovery itself بڑا وقت لے گی تو basically process slow کر دی ہے انہوں نے تو وہ نقصان دے ہے لیکن کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو یہاں پر محول ہے آگے اسلامباد میں یہ محول ہوگا مختلف شہروں میں محول ہوگا یا مثلا کہ یہاں ہی ختم ہو جائے گا یا تو اور اسلامباد تک آگے جائے گا یہ محول نہیں نہیں بالکل جائے گا ابھی آپ مانیں گے نہیں ہم اتنے مشکل راستوں سے آئے ہیں پورا liberty block تھا سمجھ نہیں ہے کیوں block تھا مگر block تھا اور آپ نے دیکھا یہ سوات میں وہ پورا KPK امران خان کا ہے پنجاب سے ہر جگہ سے نکلیں گے ہر بندہ نکلے گا انشاءاللہ خان صاحب کو کوئی پیغام دیں گے آپ خان صاحب تو جان ہے ہماری ان کو پیغام یہی ہے کہ ہم آپ حکم دیں ہم انشاءاللہ محنت کریں گے ان کی طرح میندی آدمی ہیں ہم ان کے سپورٹرز بھی محنت کریں گے انشاءاللہ revolution لائیں گے بدلیں گے جو سارا نظام ہے ملکہ خان صاحب وہ عوام کے لیے اپنی قوم کے لیے فائر لگا ہے آپ خان صاحب کو آنٹا کیمرہ کوئی ملک کے پیغام دیں پہلے خان ہم کو کہتا تھا کہ گبرانہ نہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ خان کو کوئی پیغام دیں اس حوالے سے خان گبرانے والا بندہ نہیں ہے وہ تو آپ نے دیکھا دس گولیاں لگی ہیں اور ہمیں کہہ رہا ہے جی میں ٹھیک ہوں وہ چیتا بندہ ہے اسے کچھ نہیں ہوتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ خان کے بہت بڑے سپورٹر موجود تھے انہوں نے کہا کہ خان صاحب گبرانہ نہیں اب ہم آپ کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر شوکت کو اجازت دیں دیکھتے رہیں ڈی ایس نیوز اللہ حافظ